الحمدللہ بُنَيَّ انَّهَا انتَكُم اسقال حبت من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ان اللہ لطيف خبير يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَعَنِ الْمُنْكَرِ وَاسْبِرْ عَلَى مَا صَابَكَ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقظة من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعا وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین سورہ لقمان کا دوسرا رقو کل آٹھ آیات پر مشتمل ہے جن میں سے چار آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اور چار آیات باقی ہیں پہلی چار آیات جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان میں سے تین آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور صرف ایک آیت ہے کہ جو حضرت لقمان کی نصیحت پر مشتمل ہیں بقیہ جو چار آیات ہیں یہ کل کی کل حضرت لقمان کی نصاحی پر مشتمل ہیں ان میں سے دو آیات کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اس نشست میں مکمل کریں گے اور بقیہ دو آیات کا پھر اگلی نشست میں آیت نمبر پانچ یا حضرت لقمان کی نصیحتوں میں آیت نمبر دو اے میرے بچے اگر ہو وہ انہا یہ ہا کی ضمیر جو ہے اس کا کوئی مرجع یہاں پر لفظاً موجود نہیں ہے اسے نحف میں کہا جاتا ہے ضمیر شان یا ضمیر قصہ اس لیے کہ انہا کا لفظ آتا ہے تعقید کے لیے اور یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے لیکن اگر کہیں یہی تعقید مقصود ہو کسی ایسے جملے میں کہ جس کی صورت جو ہے وہ جملہ فیلیہ کی ہے آگے فیل آ رہا ہو تکو تکو یہ فیل ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر براہ راست انہا داخل نہیں ہو سکتا اس کے لیے کوئی درمیان میں ضمیر لانی پڑتی ہے یہ ضمیر شان اگر فیل مذکر ہو تو ضمیر شان اور فیل مونسیغے میں ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے مراد اس سے کیا ہے انہا اے الحسنتو اویس سیئیتو اے میرے بچے وہ یعنی کوئی نیکی یا کوئی بدی انتکو مسقال حبت من خردل اگرچہ وہ ہو ہم وزن مسقال سقل سے سقل سے مسقال ہم وزن حبت دانا ایک دانے کے ہم وزن ہو اور دانا بھی خردل رائی کے دانے کے ہم وزن ہو یاربی زبان میں ظاہر بات ہے کہ زبان جو ہے وہ انسانی مشاہدات سے بنتی ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے ارمو کے مشاہدے میں جو چیزیں آتی تھیں وہی قرآن مجید نے اس مقصد کے لیے اختیار کی ہیں خردل رائی کا دانا حبہ جو ہے گندم کا بھی ہو سکتا ہے حبہ جو ہے وہ مکعی کا بھی ہو سکتا ہے حبہ جو ہے وہ چنے کا بھی ہے لیکن یہ کہ وہ جسامت میں خاصے بڑے ہیں لیکن رائی کا دانا اسی طریقے سے لفظ ذرہ آتا ہے عربی زبان میں چنانچہ اسی آیاء مبارکہ کی ہم مضمون جو آیات ہیں سورة الزلزال میں وہاں لفظ ذرہ آیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَحْ تو ذرہ کہتے ہیں یہ چیونٹیاں کے بچے جو ہیں ان کے انڈوں سے جب نکلتے ہیں وہ انڈے بھی آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتے لیکن جب وہ بچے نکلتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے تو بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ بائیکروسکوپک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ سے نظر آ جاتے ہیں لیکن بہت چھوٹے وہ ذرہ ہے تو گویا کہ وہاں سے لفظ جو ہے اخص کیا گیا کسی بہت ہی چھوٹی شے کے لیے تو یہ جو رائی کا دانہ ہے یہ بھی بہت چھوٹا نیکی یا بدی خواہ وہ ہو رائی کے دانے کے ہموزن فَتَقُنْ فِي سَخْرَةٍ پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو سخرا کہتے ہیں چٹان کو مراد اس سے یہ ہے کہ پہاڑوں میں جو کھوئے ہوتی ہیں غار ہوتے ہیں چٹانوں کے اندر چاہے کوئی عمل نیکی کا یا بدی کا کہیں کسی غار کے اندر کسی کھو میں چھپ کر کیا گیا ہو او فِي السماوات یا آسمانوں میں ہو اس کا ترجمہ ہم پہلے تو کیا کرتے تھے کہ فضاء میں ہو لیکن اب تو تصور انسان کا جو ہے فضاء سے آگے جا چکا ہے خلا میں ہو اب تو ایسٹرون اور سبارے جو جاتے ہیں وہ خلا میں ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی فیل کوئی عمل ان سے صادر ہوتا ہے اس خلا میں تو گویا کہ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کر دیا گیا او فِي السماوات او فِي الارض یا زمین میں ہو زمین سے مراد چونکہ سما کے مقابلے میں آیا ہے تو عام زمین کی سطح بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کے ترجمے میں اگر اس کے اصل مفہوم کو بیان کرنا ہو تو خاہ زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو یہ گویا کہ مبالغے کا انداز ہے بات واضح ہو جائے کہ عمل خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہو خواہ کہیں ہو خلا کی پہنائیوں میں ہو فضاؤں میں ہو زمین میں ہو زمین کی گہرائی میں ہو چٹان کی خوہ میں ہو کہیں بھی ہو یاتے بہ اللہ اللہ اسے لے آئے گا یہ یاتے بہ اللہ جو ہے اس کا جگہ یعلمہ اللہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ کے علم میں ہوگی وہ نیکی یا بدی وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لیکن اس میں زیادہ بلاغت بھی ہے اور ایک طرح کا ابلاغ کا مفہوم جو ہے زیادہ پورا ہوتا اللہ لے آئے گا اس میں یہ کہ لے آنے سے مراد کیا ہے محاسبے کے دن یا یہ کہ جزا و سزا کے لیے بدلے کے لیے لے آئے گا حاضر کر دے گا ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ تعالی بہت لطیف ہے لطیف کا لفظ بھی دو معنی دیتا ہے لطیف اصل میں تو آتا ہے کسی سقیل شے کے مقابلے میں کسی بھاری اور ٹھوس چیز کے مقابلے میں مثلاً ہوا لطیف ہے ہم روح کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جسم لطیف ہے یعنی روح اگرچہ جسم ہے پرسوانی فائیڈ اگزسٹنس ہے روح کا تو روح جو ہے وہ بھی ایک جسم ہے لیکن یہ جسم لطیف ہے ایک ہمارا یہ جسم ہے مادنی جسم یہ جو ہمارا وجود حیوانی ہے یہ جسم کسیف ہے لیکن اس میں جو روح ہے یا اس میں جو جان ہے وہ جسم لطیف ہے تو لطیف کسی بھی حل کی شیک ہو لیکن اسی سے پھر استعارتاً یہ نفذ آتا ہے لطف و کرم یعنی بڑے غیر محسوس انداز میں کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا کوئی خیر کرنا ایک تو یہ ہے کہ ایسا انداز ہو جس کو کہ انسان دیکھ رہا ہو محسوس کر رہا ہو اپنے ہوا سے ظاہری سے کہ میرے ساتھ فلاں شخص نے یہ بھلائی کی ہے یہ خیر یا میرے ساتھ یہ نیکی کی اور ایک یہ ہے کہ بہت ہی سٹل انداز میں والے انداز میں بہت ہی خفیف انداز میں یا بہت ہی خفی انداز میں تو یہ بھی لطف و کرم اس معنی میں مستعمل ہے تو معددے کے اعتبار سے مفہوم وہی ہے کہ بہت حلکی اور لطیف شے یہاں اس کا مفہوم ہے اللہ لطیف ہے نحاد باریک بین ہے کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اسی کو مزید موقع کیا ہے خبیر باخبر ہے ہر شے کی خبر اسے حاصل ہے ہر شے سے ہر آن باخبر ہے اور اس کی باخبری کی کیفیت یہ ہے کہ نحاد باریک بین کوئی چھوٹی سی چھوٹی حقیر سی حقیر شے بھی اس کے علم سے باہر اور اس کی نگاہوں سے دور نہیں ہے یہ جو آیاء مبارکہ ہے اب اس پر نوٹ کیجئے اس اعتبار سے کہ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی یہ دوسری نصیحت آئی اور جو حکمت قرآنی کے جو ہم مبادیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس رکوع کے حوالے سے اس میں بھی نوٹ کیجئے دوسری شے یہ ہے انسان اگر اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل سے کام لے عقل غور و فکر کرے لیکن فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں تو پہلی حقیقت تو جو اس پر منکشف ہوگی وہ اللہ کی توحید اللہ کے شکر کا جذبہ اس میں سے ابرے گا توحید کا التظام کرے گا دوسری حقیقت یہ منکشف ہوگی کہ انسان کے عامال ذائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں انسانی عامال کے نتائج نکل کر رہیں گے نتائج کہاں نکلیں گے کب نکلیں گے کس طرح نکلیں گے کس صورت میں نکلیں گے یہ معاملہ درہا مختلف ہے میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ تفاصیل صرف نبوت کے ذریعے سے معلوم ہو سکتے ہیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ حکمت کی بات ہے دانائی کی بات ہے کہ فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں انسانی عقل اگر خود غور و فکر کرے بغیر وحی کی رہنمائی کے تب بھی انسان اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ انسانی عامال بے نتیجہ نہیں رہیں گے عبس نہیں رہیں گے اس کے نتائج نکل کر رہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہاں بھی نوٹ کیجئے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شکرِ الٰہی کے لیے دو چیزیں تھیں کہ ایک فطرت صحیح ہو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جذبہِ تشکر موجود ہو دوسرے عقل نے اپنے اصل منعیم کو پہچان دیا تو یہ فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیم کے امتزاج سے انسان کا جذبہِ تشکر مرتقص ہو جاتا ہے ذاتِ باری تعالیٰ پر اسی طریقے سے یہاں بھی فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے یہ بھی بدیہیاتِ فطرت میں سے جیسے میں نے کسی پچھلی نشست میں بات واضح کی تھی بدیہ کہتے ہیں کوئی شئے جو از خود ظاہر ہو بدیہیاتِ فطرت وہ چیزیں جو ہماری فطرت میں وضیعت شدہ ہیں اور اس کی بنا پر ہم انہیں مانتے ہیں خواہ اس کے لئے کوئی دلیل عقلی اور منطقی ہمارے پاس نہ ہو خواہ اس کے لئے کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکے ان بدیہیاتِ فطرت میں سے یہ بھی ہے کہ انسان میں خیر اور شر کی تمیز موجود ہے انسان اندر ہی سے خود آگاہ ہے اور وہ تمیز کرتا ہے کہ یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ بدی ہے یہ نیکی ہے یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے یہ تمیز فطرتِ انسانی میں وضیعت شدہ موجود ہے یہ بھی بدیہیاتِ فطرت میں سے ہے دوسری طرف عقل ایک اور حکم لگاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے مشاہدے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں کوئی شئے عبس پیدا نہیں کی گئی یہ ایک بہت ہی بامانی تخلیق ہے بامقصد تخلیق ہے یہاں کوئی گھاس کا تنکہ بھی ایسا نہیں ہے جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ بیکار ہے عبس ہے بے فائدہ ہے بلکہ یہ جو سکیم آف تنگز ہے اس کائنات کا جو پورا ایک نقشہ ہے اس کا جو پورا منصوبہ ہے اس میں ایک ایک ذرہ جو ہے بامانی ہے بامقصد ہے ہر شئے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے کہ جو برامت ہوتا ہے اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیے تو ایک فطرت چاہے گی کہ بھلائی کا بھلا نتیجہ نکلے اور برائی کا برا نتیجہ نکلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گندم اس گندم بھرائیت جو سے جو گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے اور جو سے جو پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے گویا کہ عقل اور فطرت اب ان دونوں کا مل کر ایک تقاضی یہ ہوگا کہ نیکی کا بدلہ بھلا ملنا چاہیے نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے نیکی سے انسان کو اگر نیکی کا وہ ارتکاب کر رہا ہے اور نیکی کما رہا ہے تو اس کو کچھ نتیجہ ملنا چاہیے اسے کوئی اس کا انعام ملنا چاہیے اس کا کوئی ثواب اور عجل ملنا چاہیے اور بھرائی کی کوئی سزا ملنی چاہیے بھرائی کا نتیجہ جو ہے بھرا نکلنا چاہیے اور وہ ہے در حقیقت حکمت قرآنی کا یہ دوسرا بنیادی مسئلہ کہ جو حضرت لقمان کے اپنے فہم اپنے غور و فکر اپنے تعقل اور تذکر کے نتیجے میں وہ برامت ہوا اسی کو یہاں حضرت لقمان نے ان الفاظ میں پیش کیا کہ اے میرے بچے میرے غور و فکر کا حاصل یہ ہے میں نے جو کچھ سوچا ہے اور جو کچھ اس کا نتیجہ جو میرے پاس ہے برامت ہوا ہے میرے اس پورے فکر کا وہ یہ ہے کہ انسانی عامال ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے خیر خیر ہے شر شر ہے یہ صرف سراب نہیں ہے یہ دھوکہ نہیں ہے یہ ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے تصورات نہیں ہیں یہ ہماری اختراع نہیں ہے نیکی حقیقتن نیکی ہے بدی حقیقتن بدی ہے خیر واقعتن خیر ہے شر واقعتن شر ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا نتیجہ نہ نکلے اور جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان عامال سے بے خبر ہو ان سے با خبر نہ ہو وہ تو نہایت باریک بین ہونا چاہیے وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ علا کل شہین قدیر بھی ہے وہ بے کل شہین علیم بھی ہے ممکن نہیں ہے کہ یہ کائنات کسی ایسی ہستی کی تخلیق ہو کہ جس کے علم کے اندر کہیں کوئی کمی ہو اور جس کی قدرت میں کہیں کوئی کمی ہو لہذا منطقی طور پر جو نتیجہ برامت ہو رہا ہے حضرت لقمان کی جو نظری جو ان کی جد و جہد تھی جو ان کے غور و فکر کا جو ایک جہاد تھا اس کا جو حاصل نمبر دو ہے وہ یہ ہے مقافات عمل آپ اسے کہیں گے مجازات کہیں گے کہ انسان کے عمال کے نتائج نکل کر رہیں گے ممکن نہیں ہے کہ یہ عمال یوں ہی عبس چلے جائیں اب یہاں یہ بات البت کا نوٹ کر لیجئے یہاں تک تو ہے فکر انسانی کی رسائی یہاں تک تو انسان خود پہنچ گیا اپنی فطرت کی رہنمائی میں اپنے عقل سے کام لے کر غور و فکر کو جو مہمیز دی ہے تو یہاں تک تو انسان پہنچ گیا لیکن اس سے آگے کی بات یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو وحی کے ذریعے سے اس کے تفاصیل معلوم ہوتی ہیں یہ بات کہ ایک دن آئے گا کہ تمام یہ نوہ انسانی جو ہے جو بھی اس وقت موجود ہوں گے ان سب پر ایک اجتماعی موت واقع ہو جائے گی پھر کچھ عرصے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کیا جائے گیا ابعص ابعاد الموت ہوگا ریزریکشن ہوگی پھر ایک میدان میں سب کو حاضر ہونا ہوگا اپنے رب کے حضور میں محاسبے کے لیے جواب دہی کے لیے حساب کتاب کے لیے پھر یہ کہ اس حساب کتاب کے نتیجے میں فیصلے صادر ہوگے اور وہ فیصلے یا پھر جنت ہے اور یا دوزخ ہے اور جنت جو ہے اس کی یہی نعمتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہی کچھ انعامات فراہم کیے ہیں اور دوزخ کے یہی شدائد ہیں یہ یہ سختیاں ہیں یہ یہ عذاب کی صورتیں ہیں یہ ساری تفاصل یہ ظاہر بات ہے کہ یہ نبوت ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے اس کے لیے محض عقل انسانی جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ وہاں تک رسائی حاصل کر لیں لیکن یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں کے نبوت و رسالت کے ذریعے سیل میں آ سکتی ہیں ان کا اس پورے رکو میں کہیں ذکر نہیں کسی نبی کا ذکر نہیں کسی رسول کا ذکر نہیں کسی کتاب کا ذکر نہیں فرشتوں کا ذکر نہیں باسِ باد الموت کا ذکر نہیں جنت کا نام نہیں دوزخ کا نام نہیں در حقیقت یہ میں اس لیے انفیسائز کر رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے اس منتقب نساب میں جو اس کا حصہ اول ہے یہ درس کس مقام پر ہے یہاں سے در حقیقت حکمتِ قرآنی جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اس کا پھر اگلا سبق آئے گا سورہ فاتحہ اس لیے کہ در حقیقت اسی کا اگلا قدم ہے منتقی ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ وہ میں بعد میں بیان کروں گا بہرحال حضرتِ لقمان کی نصائب میں سے دوسری نصیت جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ مقافاتِ عمل قانونِ مجازات یہ اٹل ہیں انسانی عامال کے نتائج نکل کر رہیں گے خیر کا بدلہ اچھا اور شر کا بدلہ برا مل کر رہے گا جس کو میں نے ابھی آپ کو سورة الزلزال کی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَانَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَانَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یہ ہو کر رہے گا یہ عقل کا تقاضہ ہے یہ فطرت چاہتی ہے میری فطرت جو ہے اس میں نیکی اور بدی کا جو امتیاز موجود ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے جبکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی شیع عبس اور بے مقصد نہیں جس کو ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ آل عمران جو دوسرا حصہ ہے ہمارے جس میں کہ ایمان کا پھر سنتسس جو ہے وہ زیر بحث آتا ہے ایمان کیسے تدریجاً وجود میں آتا ہے تو اس میں وہ آیت آئے گی رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَاذَا بَاطِلَا یہی مفہوم ہے کہ جو سورہ مومنون میں بیان کیا گیا ہے اَفَحَسِبْتُ مَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَن کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے گھاس کا تنکہ تک تو یہاں بیکار اور بے مقصد نہیں اور انسان جو ہے اس کا وجود اس کی ہستی اس کی زندگی یہ بے مقصد ہو بے نتیجہ ہو کہ کھاؤ پیو عیش کرو زندہ رہو اور مر جاؤ اور ختم ہو جاؤ یہ تو انہونی بات ہے یہ تو در حقیقت نہ فطرت اس کو قبول کر سکتی ہے اور نہ ہی عقل انسانی جو ہے اس کے نزدیک یہ کوئی قابل قبول بات ہے اب آگے آئیے یہ جو نیکی اور بدی کا یہاں اس آیاء مبارکہ کے پس منظر میں میں نے بیان کیا کہ بدی ہیات فطرت میں سے اس پر یہ پورا جو فلسفہ ہے مجازات عمل کا وہ بیست ہے اگلی آیت میں اب یہ کھل کر آئے گی بات اے میرے بچے نماز کو قائم رکھ بلکہ یہاں اصل میں اگر لفظ نماز ہم استعمال نہ کریں بلکہ دعا کا احتمام کیے رکھ اس لیے کہ لفظ صلات یہاں پر جو آ رہا ہے اس کی ابھی لگوی بحث میں کروں گا آپ کے سامنے لیکن ہمارے سامنے جب بھی لفظ نماز آتا ہے تو اے وہ عبادت جو ہمارے ہاں اور جو اس کی صورت اور حیات معین ہو چکی ہے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر لا محالہ وہ تصور سامنے آ جاتا ہے یہاں در حقیقت حکمت کے جو اصول بیان ہو رہا ہے اور حضرت لقمان تو اگر حضرت دعوت کے ہمعثر تھے جیسے کہ ایک رائے ہیں تو بھی بڑی قدیم زمانے کی شخصیت ہیں اور اگر وہ عاد کے بیٹوں میں سے تھے شداد کے چھوٹے بھائی تو وہ تو اور بھی بہت قرآن نہیں سمجھئے کہ کم سے کم چھ ہزار سال قرآنی شخصیت ہیں اس اعتبار سے یہاں لفظ سلات کا مفہوم وہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے ذہنوں میں فوراً آتا ہے جب بھی یہ لفظ آئے گا تو اس کا ایک خاص مفہوم خاص حیات خاص قسم کی ایک عبادت کی جو صورت ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ یہاں ترجمہ کیا جائے اے میرے بچے اللہ کے ساتھ ذہنی رابطے کا ایک احتمام برقرار رکھ اللہ کے ساتھ دعا و مناجات کا احتمام کرتا رہے اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ لفظ سلات بھی جو لغت میں جو اس کی اصل حقیقت ہے اس پر غور کر لیں اصل تو بنیاد ہے اس کی سلات کے معنی ہے آگ جلانا اقاد النار اور جب اسی سے لفظ بنتا ہے باب افتعال میں استلاح یہاں تا جو ہے وہ توا بن جاتی ہے سواد کی مناسبت سے تو تسطلون کا لفظ دو برتبہ قرآن مجید میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہ جب وہ آ رہے تھے واپس مدین تھے مصر کی طرف اور سیرائے سینہ میں رات کے وقت جب کہ وہ کہیں راستہ بھی بھول گئے اور شریر سردی بھی تھی تو ایک جہاں انہیں جو آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے یہ کہا کہ یہاں ٹھہرو میں جاتا ہوں آگ لے کر آتا ہوں لعل لکم تستلون مجھے معلوم ہوتا کہیں آگ ہے انی آنستو نارا تو میں وہاں سے کوئی چنگاری لے کر آتا ہوں تاکہ یہاں آگ جلائیں لعل لکم تستلون سورة النمل میں بھی یہ لفظ آیا سورة القصص میں بھی آیا دونوں یہ سورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر تو تستلون کے معنی آگ تاپنا آگ سیکھنا سلا کا اصل مفہوم ہے آگ روشن کرنا اب یہاں سے اس پر تقریباً اجماع ہے کہ سلاعت کا جو مفہوم ہے قرآن مجید میں اور اسطلاح میں وہ ہے دعا کسی کے ساتھ بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ہم کلام ہونا اس سے مناجات کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام راگم نے چنانچہ کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے تمام اہل لغت کا کہ یہاں سلاعت سے مراد جو ہے اسطلاحی سلاعت جو ہے وہ ادعاو والتبریکو والتمجید اللہ سے دعا مانگنا اس کی تمجید سنا اس کی حمد بیان کرنا اس کی برکتوں کا اظہار کرنا یہ ہے در حقیقت صلاح کا اصل مفہو اسی معنی میں حدیث میں جو سورہ فاتحہ کے زمن میں ایک حدیث قدسی آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین میں نے نماز کو یا میں نے دعا کو یا سورة الفاتحہ اصل میں چونکہ اس کے بعد جو تفصیل پوری آئی ہے اس حدیث قدسی میں وہ سورہ فاتحہ کی میں نے اسے اپنے اور بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے یعنی میری حمد ہے میری سنا ہے میری تمجید ہے اور پھر یہ کہ ایک معاہدہ ہے بندے کا میرے ساتھ یہ درمیانی حصہ قدر مشترک ہے اور پھر یہ کہ دعا ہے بندے کی اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا تو در حقیقت صلات کا اصل مفہوم دعا اور دعاوں میں سب سے جامع اور جو اہم ترین دعا ہے وہ دعا سورہ فاتحہ کی شکل میں قرآن مجید کے گویا کہ دیباچے کے طور پر اس کے آغاز میں رکھ دی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اصل اس کا جو لغوی اس کی جو بنیاد ہے اس کا جو اصل مفہوم ہے لغت میں اس سے کیا تعلق ہے اس دعا کا میری سمجھ میں جو بات آتی ہے واللہ و عالم وہ یہی ہے کہ در حقیقت اس میں بھی وہی راز مزمر ہے کہ ہمارے وجود میں ایک حقیقت لطیفہ ہے جو مزمر ہے ایک ہمارا یہ جسم کثیف ہے جو ابھی میں نے بیان کیا جو نظر آتا ہے میں آپ کے جسم کو دیکھ رہا ہوں آپ میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک ہمارا وہ وجود روحانی ہے وہ جسم لطیف ہے وہ نظر نہیں آتا لیکن یہ کہ اس کی حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں حرارت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے اس میں حرارت زندگی برقرار رکھنے کے لیے اس روح کے لیے بھی زندگی درکار ہے اس میں بھی حرارت درکار ہے وہ بھی چاک و چوبند ہو اس میں بھی حرکت ہو وہ بھی بیدار ہو یہ کیسیت جو ہے یہ در حقیقت دعا سے پیدا ہوگی اللہ کے ساتھ مناجات ہوگی یہ مضمون اگر یاد آیا ہو تو آیت البر میں بھی آ چکا ہے کہ وہاں جو پہلے ایمان کا تذکرہ آیا ایمان کی جو شرط لازم ہے نیکی کے لیے پھر نیکی کی عملی مظاہر میں سے ذکر ہوا اور اس کے بعد ان دو عبادات کا ذکر ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ستونوں کے معنی دیں ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ایمان میں حرارت برقرار رکھنے کے لیے نماز اور وہ جو انفاق کا جذبہ ہے اسے دوام عطا کرنے کے لیے اس جذبے کو انسان کے اندر قائم اور دائم رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکاة ہے وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ ایمان یہاں پر جو معاملہ آیا تھا کہ پہلی بات یہ ہے حکمت کا پہلا تقاضہ اللہ کا پہچاننا اللہ کی توحید کا التضام کرنا اللہ کا شکر کرنا اب اللہ کے ساتھ ایک ذہنی رابطہ رکھنا چاہیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان دنیا کی اپنی مشغولیتوں میں دنیا کی مصروفیات میں بھول جاتا ہے اسے نسیان لاحق ہوتا ہے لہذا اس کو تازہ کرتے رہنا چاہیے اللہ کے ساتھ اپنا ذہنی و قلبی رشتہ اس دوار رکھنے کے لیے کوئی دعا کوئی مناجات وقفے وقفے سے اس کے حضور میں حاضر ہو کر میڈیٹیشن اسے کہلیں مراقبہ کہلیں اس کے ساتھ ایک لاؤ لگانے کی کوشش جسے ہم کہتے ہیں محابرے میں اللہ کے ساتھ لاؤ لگائی جائے اس کے ساتھ ایک ذہنی تعلق جو ہے وہ اس دوار کیا جائے اس کے ساتھ ایک روحانی رشتہ جو ہے اسے تازہ کیا جائے اور اس تازہ کرنے میں مجھے چونکہ وہ حفیظ جالندری صاحب کا شعر بہت پسند ہے نماز کے بارے میں سجدے کے بارے میں خاص طور پر بڑی پیاری بات اس نے کہی ہے سرکشی نے کر دیئے دھنڈلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں ہماری پیشانیوں پر جو بندگی کا ایک نشان ہے یہ دھنڈلا جاتا ہے مصروفیات کی وجہ سے بلکہ یہاں تو اور زیادہ خوبصورت تصور دیا ہے سرکشی نفس کے اندر جو سرکشی ہے یہ اندر سے جو سرکشی کے معصیت کے جذبات کے شہوات کے خواہشات کے طوفان ہمارے اندر سے اٹھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بندگی کا نقش دھنڈلا جاتا ہے اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے بار بار اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تو آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں تو میں یہاں جو ارز کر رہا ہوں وہ تو اس سے طرح اور پہلے کی بات ہے سرکشی تو گویا کے اگلا مرحلہ ہے جس سے کہ وہ نقش بندگی جو ہے دھنڈلا جاتا ہے اس سے پہلے ہے غفلت مسروفیت مشغولیت جس کو اقبال نے صحیح تعبیر کیا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق یہاں رہنا ہے لیکن بلند تر ہو کر رہنا ہے اسباب کے اندر گھرے ہوئے رہنا ہے اسباب میں جکڑے ہوئے رہنا ہے ہمارا روہ روہ جو ہے عالم اسباب میں جکڑا ہوا ہے ہمارا پورا وجود ہمارا یہ پورا جو وجود حیوانی ہے موجود جسمانی ہے یہ تو جو بھی قوانین طبیعہ ہیں ان کے اندر جکڑا ہوا ہے اس کے اندر جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود پھر یہ کہ پورا سلسلہ اسباب ہے جس کے اثرات ہم پر متنطب ہوتے ہیں ان سب کے زیر اثر ہونے کے باوجود بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں انسان کیفیت اس کیفیت میں زندگی گزارے یہاں رہے لیکن اس کے ساتھ دل نہ لگائے اس سے حقیقی قلبی رشتہ استوار نہ کرے اس کے ساتھ جو ہے ان کے لئے ایک ہجاب نہ بننے دے اپنے دل کے اوپر ایک پردہ نہ بننے دے بلکہ اللہ کے ساتھ ایک ذہنی ربط قائم لے وہ ذہنی ربط قائم رکھنا یا قلبی رشتہ استوار کرنا در حقیقت یہ ہے کہ جس سلات کا اصل مقصود ہے اب اس سلات کی حید کیا ہو اس میں کیا الفاظ ادا کیے جائیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ جو ہمیں عطا ہوئی ہے ایسی کوئی صورت کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں نازل نہیں کی یہ جامع ترین صلات ہے جامع ترین مناجات ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے نماز کا جذوے لازم بنا دیا گیا لا صلاتہ لمن لم یقراب فاتحہ کل کتاب جو شخص یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہر رکعت کا جذوے لازم ہے تو یہ تو گویا کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا لیکن یہ کہ جو آپ کو سامس بک آف سامس ملتی ہے جو تورات کا اول ٹیسٹرمنٹ کا ایک جز ہے وہ کیا ہے مناجاتے ہیں حبد کے ترانے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام وہ ترانے جو ہے جب علاپتے تھے ان دی سمال آورز آف دی مارننگ جنہیں آپ کہتے ہیں پچھلے پہر رات کے پچھلے پہر اس وقت جو ہے وجب کی جو کیفیت پیدا ہوتی تھی پہاڑوں پر بھی اور پرندوں پر بھی وہ شریک ہوتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اس گناچات میں اس حمد میں تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی شکلیں مختلف ہوگی ہمیں جو نماز عطا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ یہ نماز ہے جو ہمیں عطا ہوئی اس کا ایک نظام ہے اور اس میں بھی در حقیقت نظام کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ لفظ اقامت ہے قائم رکھو قائم رکھ یعنی کبھی کبھی کیجولی کبھی کبھی وقفے سے نہیں بلکہ یہ تو جیسے کہ ہماری اس حیات مادنی کے لیے جیسے کہ ہوا اور پانی لازم ہے اسی طریقے اس حیات مانوی کے لیے اس باطنی حقیقت کو اپنی صحت پر برقرار رکھنے کے لیے جیسے ہمارے اس وجود مادنی کو غزہ کی ضرورت ہے ایسے ہی اس کی تقویت کے لیے اپنے اس باطنی وجود اس روح کی تقویت کے لیے یہ ذکر یہ یاد اللہ کی اس کے ساتھ یہ رشتہ ذہنی اور قلبی اور اس کے ساتھ مناجات اور دعا اسی لیے کہا گیا دعا ہی تو عبادت کا اصل جوہر ہے اور اصل میں تو دعا ہی تو عبادت ہے لیکن حقیقت یہ اصل اس کی روح جو ہے عبادت کی وہ دعا ہے تو اس کو قائم رکھو یہ قائم رکھنا اب ہوگا پھر اس کے اوقات ان کی تمام آداب اس کی شرائط کا اتضام وہ پورا ایک نظام بن جاتا ہے اور واقعاً جو خاص طور پر جو اللہ تعالی نے ہمیں نماز کا نظام عطا فرمائے نظام صلات وہ تو ہماری زندگی کو جکڑ لینے والا ہے پوری طریقے سے شکنجے کے اندر کس لینے والا کہ انسان کا معلوم ہوگا کہ ایک خونٹے کے ساتھ انسان بن گیا جو حدیث مبارکہ میں اسلام کا جو نظام سیاسی ہے اس کی وضاحت کے لیے کہ اس میں آزادی کتنی ہے اور پابندی کتنی ہے اس کا امتزاج کس طور سے ہے اس کے لیے وہ حدیث میں بہت مرتبہ سنا چکا ہوں مصحل المومنے کا مصحل الفرس فی اخیتی یا آخیتی دو تلفز ہیں اس کے مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو خونٹے سے بنا ہوا ہے تو ویسے تو یہ کہ اس سے مراد ہے اللہ کے اور رسول کے احکام یہ خونٹا ہے جس سے مومن بنا ہوا ہے لیکن یہاں میں ارز کر رہا تھا کہ نماز در حقیقت وہ خونٹا ہے جو ایک مومن کے نظام العقاد کو باندھ لیتا ہے جکڑ لیتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اور اس پر بڑی حکمتیں ہیں جو شعب علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہیں کہ ان حکمتوں میں اوقات نماز کا جو معاملہ ہے یہ کن حکمتوں کی بنیاد پر ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے حکمت کے بغیر کوئی حکم نہیں لیا ہے تمام عقام جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہیں جس کو میں اپنے اسی رکوع کے درس کے سلسلے میں جو پہلے نشستے ہو چکی ہیں ان میں دو الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں ایک حکمتیں اصولی ہے جس کا تعلق ایمانیات سے ہے معرفت خداوندی سے ہے بنیادی حقائق سے ہے وہ فلسفہ ہے وہ حکمت ہے اور دوسری حکمتیں تفصیلی ہیں وہ احکام کی حکمتیں ہیں کوئی حکم دیا گیا تو کیوں دیا گیا نماز کے یہ اوقات معین کیے گئے کیوں کیے گئے موضوع کی یہ شکل کیوں معین کی گئی موضوع میں ان آزا کا دھونا کیوں لازم کیا گیا یہ مختلف چیزیں جو ہیں اس کی جو بھائز ہیں کیوں ایسا ہوا ہے ان کے جو لم ہے وہ ہے کہ جو حکمتیں تفصیلی شمار ہوگی تو یہ گویا کہ جو تیسری آیت ہوئی حضرت لقمان کی نسائے میں سے جو تین حصوں پر مشتمل ہے یا بولنا یہ عاقب السلاح اے میرے بندے دماغ کو قائم رکھ یہ قائم رکھ کے اتبار سے ذرا ایک حدیث بھی نوٹ کر لیجئے یہ امام راغب نے یہ اپنے ہاں بیان کی ہے مفردات میں لیکن حوالہ نہیں دیا ہے لیکن الفاغ بڑے پیارے ہیں نمازی تو بہت سے ہیں بہت ہوتے ہیں لیکن نماز کی اقامت کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں در حقیقت جو مطلوب ہے وہ تو اقامت سلاحات ہے اس کے پورے نظام کو قائم رکھنا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عام طور پر قرآن مجید میں مسلین کا اکیلا جب لفظ آیا ہے ایسے تو یہ کہ ایک جگہ پر مقام مدہ میں بھی آیا ہے لیکن دو جگہ پر مقام زم میں آیا ہے وہاں فرمایا گیا ابو مسلین کے بارے میں لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وہ تو در حقیقت یہ نہیں بلکہ یہ کہ آخری پارے میں جو آیا ہے تو یہاں تو ایک بربادی اور تباہی اور ہلاکت کی جو ہے وہ خبر دی گئی ہے ان مسلیوں کے لیے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے یا تو غافل ہیں صرف یہ ہے کہ وہ رسم ادا کر رہے ہیں رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی اور یا یہ ہے کہ وہ اس میں وہ یا کہ وقفے وقفے سے پڑھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں اس سے غافل رہتے ہیں جب جی میں آیا نماز پڑھ لی اس اعتبار سے قرآن مجید کی جو اصل اسطلاح ہے مسلین کا لفظ بہت کم آیا ہے اصل لفظ جو ہے وہ مقیمین السلاح نماز کے قائم کرنے والے عقیب السلاح نماز کو قائم کرو تو یہاں بھی یہی بات آئی اب یہاں وہ اسطلاح بن کر آگئی ہے ہمارے دین کی بڑی اہم اسطلاح جو بعد میں قرآن مجید میں جو مدنی صورتوں میں آئی ہے بڑے احتمام کے ساتھ لیکن آغاز اس کا ہو گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں جس کو میں نے برزخی صورت قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ جو سورہ حج ہے اس کا کچھ حصہ وہ ہے کہ جو دوران سفر حجرت جو ہے نازل ہوا ہے اس میں بھی یہ اسطلاح آئی ہے تو اس میں نوٹ کیجئے کہ جو سورت العصر میں لفظ آیا تھا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ یہاں پر اب اس کے لیے ایک معین اسطلاح آگئی ہے یابُنَيَّاقِمِ السَّلَاةَ وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ اب یہاں نفذ پر نوٹ کر لیے معروف منکر وہی بدیہیات فطرت پر سارا معاملہ جو ہے وہ بیست ہے اسی پر مبنی ہے معروف وہ شہ جو جانی پہچانی ہے فطرت پہچانتی ہے اسے کہ یہ اچھائی ہے بھلائی ہے اور بلکہ فطرت کا رجحان ہے اس کی طرف ایک میلان ہے رغمت ہے فطرت کے اندر اور اس کے ساتھ ہی فطرت انسانی خوب جانتی ہے اور پہچانتی ہے کہ یہ برائی ہے اور نہ صرف جانتی ہے اور پہچانتی ہے اس سے اس کو نفرت ہے عبا کرتی ہے اسے پسند نہیں کرتی یہی وجہ دیکھئے کہ بعض احادیث میں انسان کی جو یہ اندر کا ایک مقیاس ہے انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک میعار رکھا ہوا ہے حق و باطل کے پرکھنے کی صلاحیت کا اس کے لئے قرآن حدیث میں آتا ہے بہت سے معاملات میں استفت قلبک اپنے دل سے پوچھو بلکہ بعض روایات میں آیا وَلَاُوَ اَفْتَاقَ الْمُفْتِي خاتمیں کوئی مفتی فتوہ دے دے کہ بات صحیح ہے لیکن پھر بھی اپنے دل سے پوچھو اس لئے کہ یہ دل جو ہے یہ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہیں اگر اشتباع ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ایک تو بیین طور پر حلال شہ معلوم ہے قطری طور پر کہ یہ حلال ہے اور ایک بیین طور پر حرام شہ ہے قطری طور پر معلوم ہے کہ یہ حرام بیچ میں کچھ ہو جاتے ہیں مشتبہات یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو حرام سمجھے کہ حلال سمجھے تو یہ مشتبہات جو ان کے بارے میں اصل شہ جس سے کہ پوچھنا چاہیے اصل فیصلہ جس سے لینا چاہیے وہ آپ کا اپنا دل ہے اس طب تے قلب اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں کہ حضور نے گناہ کی تعریف اور دیفنیشن بیان کی ہے گناہ وہ شہ گناہ ہے کہ جو تمہارے سینے کے اندر خلجان پیدا کر دے خلجان پیدا ہو جائے میں نے کیا کیا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں یہ کام کرنے کا نہیں یہ کام بھلا نہیں یہ کام اچھا نہیں وہیا کہ انسان کے اپنے اندر یہ مقیاس موجود ہے یہ آلہ موجود ہے یہ انڈیکیٹر موجود ہے کہ کوئی کام کرنے کا ہے یا نہیں یہ کوئی کام اچھا ہے یا برا ہے تو فرمایا اس میں مہا کا فیصد بے کوئی اس لیے کہ نیکی سے جیسے آیت البر میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ بر کیا ہے بر اور بر اس کا در حقیقت جو مشترک مفہوب ہے وہ اتمنان کا ہے جیسے سمندر میں انسان جب تک ہے تو کوئی نہ کوئی تشویش رہتی ہے کوئی لہر آگئی بڑی سی اس نے ذرا سا ہلا دیا آدمی چونکہ اسی طریقے سے دائیں بائیں کچھ ڈولتا ہوا جو ہے جہاز چلتا ہے چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا جہاز ہو تو وہ کیسیت نہیں ہوتی انسان کی کچھ جیسے ہی خشکی پر پاؤں رکھا معلوم آپ اتمنان ہے چاہے خشکی پر ہی انسان کی گھات میں جو ہے اس کی موت بیٹھی ہوئی ہو لیکن یہ کہ ایک انسان کی فوری کیفیت بھی ہوتی ہے کہ تشویش ختم ہو گئی اور اتمنان تو بر اور بر میں یہی رشتہ ہے بر وہ شئے ہے کہ جو فطرت انسانی میں سکون اور اتمنان میں نے وہ نظم بھی انگریزی کی کوٹ کی تھی یہ تو در حقیقت انسان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھے جانے کیسی کیفیت ہے آپ کے اپنے وجود کے اندر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیے تھے اس کی وجہ سے اندر ہی ایک ایک بے چینی ہے بے کلی ہے ایک تشویش ہے آپ کوئی نیکی کا کام کریں گے اس سے گویا کہ ایک سودنگ افیکٹ آپ محسوس کریں گے خود اپنے باطن کے اندر تو یہاں بھی وہی مفہوم ہے کہ گناہ وہی تو ہے جس سے کہ تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو جائے وَكَرِهْتَ عَنْ يُتَّلَى عَلَيْهُ اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس پر متعلے ہو جائیں لوگوں کے علم میں ہی آ جائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اب اس میں واقعہ یہ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ انسان کا جو کلیکٹیو سب کانشنس مائن ہے انسان کا جو اجتماعی ضمیر ہے اس پر بھی پورا اعتماد ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے بحیثیت مجموعی وہ بھی درحقیقت صحیح حکم لگاتا ہے کہ یہ خیر ہے یا شر ہے اسی لیے جو شر ہے آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے علم میں آئے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات اگر لوگوں کے علم میں آئے گی تو میری حیثیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی لوگ مجھ سے نفرت کریں گے میری اگر کوئی عزت ہے اس کو بٹا لگے گا یہ ساری کیفیات ہیں کہ مجھ سے خطا تو ہو گئی ہے لیکن کسی طرح پردہ پڑا رہے تو بہتر ہے تو یہ گویا کہ دیفنیشن ہے جو حضور نے دی ہے تو یہ ہے معروف اور منکر کا تصور منکر وہ شئے جو پہچان میں نہ آئے اجنبی اسی ہو جس کی طرف کوئی میلان نہ ہو جس کی طرف کوئی رغبت نہ ہو تو فرمایا نیکی کا بھلائی کا خیر کا معروف کا حکم دے اور بدی سے شر سے برائی سے روک یہاں جو بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے سورة العصر میں تواسی کا لفظ آیا تھا وسیعت سے یہاں عمر اور نہی کے دو الفاظ آ گئے لیکن وسیعت تعقید اس کا اور اس میں جو ایک فرق ہے وہ نوٹ کیجئے کہ اگرچہ عمر کا لفظ عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے میں آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہوں تو یہ بھی گویا کہ میں نے ایک عمر آپ کو کیا ہے یہ عربی زبان کے استعمالات میں اردو میں تو عمر کے معنی حکم ہے لیکن یہ کہ عربی زبان میں عمر جو ہے بلکہ جاہلی شاعری میں بھی یہ کہ جو لوگ تیرے مشہیر ہیں جس نے تجھے مشورہ دیا ہے کہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لے آخر تُو نے اسی کا کہنا مانا اپنے محبوب سے شاعر کہہ رہا ہے تو وہاں بھی لفظ عمر آیا ہے تو عمر مشورے کے لیے بھی ہے گویا کہ اس معنی میں نصیحت مسیحت تلقین وعاث یہ سب بھی اس میں شامل ہوں گے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عمر اور نحی میں ایک تحکم کا بھی تصور موجود ہے گویا کہ طاقت کے ساتھ بھی اگر طاقت ہے تو اس طاقت کو بھی اکسرسائز کرو یہی مجھے ہے کہ پھر حدیث میں اس کے نحی عن المنکر کے تین درجہ مقرر کیے گئے کہ نحی جو ہے یہ ہاتھ سے طاقت سے بھی ہو سکتی ہے اگر اس کی حمد نہ ہو اس کے لیے حالات سازگار نہ ہو تو زبان سے اور ورنہ یہ کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل سے اس سے ایک نفرت اگر ہے تو اس سے بھی انسان کے کم سے کم اپنے اندر ایمان کی رمق کا موجود ہونا ثابت ہو جائے گا لیکن یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہی وجہ ہے میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا تھوڑی دیر قبل کہ یہ اسطلاح آئی ہے سورہ حج میں پہلی مرتبہ اور سورہ حج کی وہ جو آیات ہیں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہ لوگ کے جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں اگر انہیں ہم غلبہ دیں قوت دیں دبدبہ دیں طاقت دیں تو وہ لیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے ظاہر بات ہے تمکن کا لفظ آ رہا ہے اس لیے میں سورہ حج کے اس مقام کے درس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ منیفیسٹو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے کہ جب آپ مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں حجرت کا تو در حقیقت اس سفر کا نتیجہ چاہ نکلنے والا علم خدا بندی میں تو ہے کہ مدینہ میں جو داخلہ حضور کا ہو رہا ہے وہ ایک صاحب اختیار ہستی کی حیثیت سے ہوگا بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوگا وہاں مسلمانوں کا اپنا ایک نظم قائم ہو جائے گا مسلمانوں کا اپنا ایک معاشرہ اپنی ایک حیات ملی خواہ وہ کتنے بھی محدود پیمانے پڑے وجود میں آ جائے گی تو اب جب یہ ایک با اختیار معاشرہ وجود میں آئے گا تو اس کے لیے یہ ہے در حقیقت اصول جو دیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہم منیفیسٹوز جو ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے الیکشن کے لیے منیفیسٹوز جو شائع کرتے ہیں اگر ہماری حکومت بن گئی تو ہم یہ کریں گے بلکل وہی انداز اس آیت کا وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں تمکن عطا کر دیں حکومت عطا کر دیں غلبہ اور طاقت دے دیں زمین میں تو وہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں یہی وجہ ہے کہ پھر یہ امت مسلمہ کا جو اجتماعی فریضہ ہے اس کے لیے یہ اہم ترین استلاح بن گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر چار ایک سو چار میں بھی آئی یہ آئیت فرمایا گیا کہ ملتکم منکم امت یدونہ الالخیر ویامرونہ بالمعروف وینہونہ علی المنکر فولائکہم المفرحون تم سے ایک ایسی امت موجود میں آنی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اب یہاں پر چونکہ یدونہ الالخیر پہلے آ چکا ہے لہذا یہاں پر عمر کا لفظ جو ہے خاص طور پر تحکم کا انداز جو ہے اس کے اندر گویا کہ خود بخود موجود ہے ورنہ تو ریپیڈیشن ہو جائے گی یعنی یہ کہ یدونہ الالخیر اس میں دعوت ہے نصیحت ہے تلقین ہے مشورہ ہے معاذ ہے اور یامرونہ بالمعروف وینہونہ علی المنکر اس میں ایک تحکم کا انداز موجود ہے اسی طریقے سے آیت نمبر 110 میں آیا یہی مضمون کنتم خیر امت نخرجت لناس تا مرونہ بالمعروف و تنہونہ علی المنکر و تومنہ باللہ تو یہ ہے در حقیقت وہ عمر بالمعروف ورنہ علی المنکر کی بازابتہ ایک اسطلاح جو آگے چل کر پھر مدنی صورتوں کے اندر امت مسلمہ کے فرض منصبی کی تعبیر کے لیے ایک نہایت جامع اسطلاح کی صورت اس نے اختیار کی ہے یہ بھی اس آیہ مبارکہ میں شامل ہے آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مذرق الحقیق